صوفی بظاہر تو وہ نظر ہی نہیں آتا جو نظر آتا ہے وہ صوفی ہوتا نہیں ہے میرے انسپائریشن جو ہے وہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی ان کو قریب نواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سب کونٹیننٹ میں شاید 80% پاکولیشن جو ہے ان کے اباؤ اجداد حضرت خواجہ مہین الدین چشتی نے کنورٹ کی اسلام کی طرف اس ٹائم کے لوگوں کو میوزک اٹریکٹ کرتا تھا کافی زیادہ اور وہ بھجن سننے جاتے تھے اس نیت سے کہ اس میں میوزک ہوتا تھا خواجہ صاحب نے قوالی کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ قوالی شروع اس سے لوگ اٹریکٹ ہوئے جب کسی کے سامنے ہم نام لیتے ہیں نا سوفیزن کا تو وہ سوچتا ہے شاید یہ اسکیپیزم کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ دو جملوں میں چلے گی وہ سوفی خیر ہوتے تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھیس جو ہے وہ سوفیوں والا بنایا ہوتا ہے انہوں نے ایک امیج تباہ کر دیا اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل وزٹم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک مصنف ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت کتاب جو سوفیزم پر انہوں نے لکھی جس کا نام ہے سوفیزم ڈیفائنڈ اس کتاب کے مصنف ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح آج کل کے دور میں سوفیزم کو منیپلیٹ کیا گیا ہے اور اس کی ایک غلط جہت لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے لیکن اصل میں سوفیزم کیا ہے اصل میں وہ کونسی باتیں ہیں جو انسان کو سیلف پیوریفیکیشن اور سوفیزم کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ ساری باتیں ہم ان سے جانیں گے ان سے پوچھیں گے کہ اچھی نیت اور اپنے اپنے کردار کو بہتر کرنا اور شریعت سے طریقت کا راستہ کس طرح تیہ کیا جا سکتا ہے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ خواجہ اسامہ زشان صاحب آپ کی تشریف آوری کا سر سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بنیادی طور پر بزنس کر رہے ہیں لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ سوفیزم کی طرف آپ کب آئے اور اس میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیویلپ ہوا وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے کون سے ایسے چیزیں تھیں کون سے ایسے واقعات تھے جو آپ کی زندگی میں پیش آئے کیا آپ نے سوچا کہ میں سوفیزم کو پڑھوں اس طرف جاؤں اس ڈومین میں چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کروں آپ کو بہت شکریہ صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا سوفیزم میں انٹرسٹ میرا شروع سے ہی تھا تھوڑا بہت تھا لیکن زیادہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ہوا اس میں جب میں نے اسی ٹائپ کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ان سے ڈسکشنز ہوئی اور پڑھنا شروع کیا سوفیزم کے بارے میں کہ ایکچول سوفیزم ہے کیا کیونکہ بظاہر جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں تو وہاں سے پھر ایک میرا یہ خیال ڈیویلپ ہوا پھر کچھ یعنی کہ نالج تھی کچھ بات چیت کرتا تھا دوستوں سے اس بارے میں بک کی طرف اس طرح آیا کہ میرا ایک بڑا پرانا دوست ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہوتی تو انہوں نے مجھے کہ کچھ ان کو چاہیے کانٹنٹ چاہیے سوفیزم سے ریلیٹھ رہی تو میں نے ان کو کچھ لکھ کے آرٹیکل ٹائپ بھیجے تو ان کو وہ بڑا یعنی کہ اٹریکٹیو لگا اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا لکھا ہے اور ان کو تو سمجھ بھی آیا اس کا تو انہوں نے مجھے کہ آپ اس کو ایک بک فارم میں اگر اس کو کنورٹ کریں تاکہ زیادہ لوگ اس کو پڑ سکیں تو میں نے اس ٹائم اتنا ان پہ وہ خیال نہیں کیا کہ کیونکہ میرا ذہن ہی نہیں تھا بک کی طرف یا میں کوئی اس طرح کا میں نے آرٹیکلز ہی میں نے کچھ کمپائل کیے لیکن پھر آہستہ آہستہ جو تھا وہ میں نے اس کو جب سوچا تو میں نے کہا یہ کام تو ہو سکتا ہے بک فارم میں اس کو کیا تو جا سکتا ہے تو پھر میں نے اس کو جب کمپائل کیا اس کو یہ ایک فارمیشن دی اس کو تو پھر وہ ایک بک فارم جو ہے نا وہ اس کی برکی سر صوفیزم کا جو کونسپٹ ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے اور جو عام طور پر صوفیزم کو جو سمجھا جاتا ہے اور صوفی کا جو ایک خلیہ ہے جو ایک اس کا لباس ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی صوفیزم صرف اس حد تک محدود ہے یا ایک عام انسان بھی صوفی ہو سکتا ہے صوفی جو ہے نا وہ بظاہر تو وہ نظر ہی نہیں آتا جو نظر آتا ہے وہ صوفی ہوتا نہیں ہے تو ایسا ہے کہ ایک برہمن تھا وہ جا رہا تھا گنگاشنان کے لیے تو وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو رستے میں اس کو ایک چمار ملا جو چمڑے کا جو کام کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ ایک میرا کام کریں برہمن سے کا چمار میں کہ آپ نا مائی گنگا کو میرا سلام دیجئے گا تو اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے میں کیسے سلام دوں جا خیر اس چمار نے ایک ٹکا نکالا اور وہ اس کو دے دیا کہ یہ آپ میری طرف سے مائی گنگا کو دے دیجئے گا وہ برہمن چلا گیا اور اس نے وہاں گیا اور اپنا شنان وغیرہ کیا بعد میں اس کو یاد آیا کہ وہ ٹکا تھا میرے پاس اس نے کشکول تھا اپنا اس میں وہ ٹکا ڈالا ہوا وہ اس نے الٹا اور وہ گنگا کے اندر اس نے کہا جی ایسے ایسے مجھے رستے میں ایک ملا تھا چمار اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کو میں دوں وہ پانی میں اس نے الٹ دیا جیسی وہ الٹا تو ایک بڑا خوبصورت ہاتھ گنگا کے اندر سے نکلا تو اس میں ایک کنگن تھا وہ کنگن برہمن نے پکڑ دیا اب وہ جب واپس آیا تو رستے میں اس کو وہی چمار ملا اس نے کہا جی کچھ ملا ہے تو میں وہاں سے اس نے کہا جی سب کچھ کھو آئے ہیں لیکن ایک چیز ملی ہے تو انہوں نے کہا جی وہ کیا انہوں نے کہا جی ایک کنگن ملے پچھ مار نے کہا جی میری تو اس میں کوئی میری ضرورت ہی نہیں ہے میں اس کو کیا کروں گا یہ تم رکھ لو وہ برہمن لے کے وہ گھر آگیا اس نے اپنی بیوی کو دیا اس نے کہا جی یہ تو بڑا قیمتی ہے ہم ایسا کریں کہ صبح جائیں گے یہ ملکہ کو دیں گے ہم صبح وہ ملکہ کے پاس لے گئے ملکہ نے دیکھا پہنا اس نے کہا یہ اس میں کوئی کمی ہے یہ ایک ہے اس کے ساتھ دوسرا بھی ہونا چاہیے اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ یہ دوسرا بھی لے کے آؤ بنا ہم تمہارا سر کلم کر دیں گے ان کو اب پڑ گیا کہ ہم کیسے لے کے ہیں یہ تو مین میٹ تو ہے نہیں یہ تو گوڑ میٹ ہے دوسرا تو بن نہیں سکتا انہوں نے بڑی کوشش کی دوسرا بنوانے کے لئے بنتا ہی نہیں تھا اب وہ پھر اسی چمار کے پاس گئے انہوں نے کہا جی آخری حال تو یہی ہے کہ اسی کے پاس جائے اس نے کہا اچھا انہوں نے سارا ماجرہ سنایا انہوں نے کہا جی ایسے ایسے اگر ہم نہیں دیں گے تو وہ تو ہمارا سر کلم کر دیں گے آپ ہماری مدد کریں انہوں نے کہا اچھا اپنا کشکول آگے کرو وہ کشکول اس نے آگے کیا براہمن نے انہوں نے وہ ایک ٹکہ نکالا اور اس میں ڈال دیا وہ ڈالا تو وہیں پہ وہ کنگر نکالایا وہی سیم ٹو سیم ایسے ہی تو پھر انہوں نے کہا جی من چنگا تی گھر میں گنگا جی من چنگا تی گھر میں گنگا جی من چنگا تی گھر میں گنگا کہ اگر آپ کا دل صاف ہے تو پھر آپ کو جو چاہیے وہ مل جاتے تو یہ بات ہے سیلف پیوریفیکیشن کی سر میں آپ کی بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں ہم اس کے واقعے کی اوثینٹسٹی پہ نہیں جاتے لیکن جو اس میں سے مفہوم تھا وہ یہ ہی تھا کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ کو اس کا عجر بھی ملتا ہے اور بہت زیادہ بعض اوقات عجر مل جاتا ہے سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سارے سفر میں جب آپ صوفیزم کی طرف آئے تو آپ کی انسپائریشن کون لوگ تھے میرے انسپائریشن جو ہیں وہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی جن کو غریب نواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ تھے ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک تو ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ تعداد ہے لوگوں کی جو انہوں نے مسلمان کیے لوگ بہت بڑی تعداد ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو سب کونٹیننٹ میں شاید اٹی پرسنٹ پوپولیشن جو ہے ان کے اباؤ اجداد حضرت خواجہ مہین الدین چشتی نے کنورٹ کیے اسلام کی طرف ان کا جو طریقہ تھا کنورٹ کرنے کا وہ بڑا اٹریکٹیو تھا کہ انہوں نے جو جس کپیسٹی میں تھا اس کو ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے اگر کوئی سکھتا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا جو ریلیجن ہے وہ غلط ہے کوئی ہندو تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو انہوں نے اپنا جو تھا وہ ان کو پریچ کیا اور اس میں انہوں نے اس طرح انٹرسٹ ڈیویلپ کیا کہ لوگ اٹومیٹیکلی ان کی طرف کھیچے چلے جائے مثال ہے کہ جی اس ٹائم کے لوگوں کو میوزک اٹریکٹ کرتا تھا کافی زیادہ اور وہ بھجان سننے جاتے تھے اس نیت سے کہ اس میں میوزک ہوتا تھا تو خواجہ صاحب نے کوالی کی بنیاد رکھی اور کوالی شروع کی تو اس سے لوگ اٹریکٹ ہوئے اسی طرح کئی انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی کہ لوگ اٹریکٹ ہوئے نہ کہ انہوں نے زور زبردستی کی کہ آپ اسلام قبول کریں اسی طرح انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا سر جو اصل صوفیزم ہے جس کا ذکر آپ نے اپنی کتاب میں بھی یقینا کیا ہے کہ صوفیزم ڈیفائنڈ ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے ویجن کیا تھا مشن کیا تھا اور دوسرا جو صوفیزم ہے اس کا راستہ کہاں سے ہوتا ہوا جاتا ہے اس میں اس کا ویجن تو یہ تھا کہ لوگوں تک جو ہے نا وہ ایکچول جو فارم ہے صوفیزم کی وہ پہنچائی جائے کیونکہ جب کسی کے سامنے ہم نام لیتے ہیں نا سوفیزم کا تو وہ سوچتا ہے شاید یہ اسکیپیزم کی بات کر رہے ہیں لاح فرار کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو اور جنگلوں میں چلے جو حالانکہ سوفی جو ہے جنگلوں میں بڑی باد کی سٹیجز میں جاتا ہے کہ جب وہ قبول ہو جاتا ہے علیدہ ایک وہ معاملے لیکن اس کے جو پیغام ہوتا ہے اور اس کا جو مشن ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا چھوڑ دے اور بس تو ہم نے بھی یہی میں نے کوشش کی کہ لوگوں تک ایک وہ اس کا جو ایکچول جو اس کی فارم ہے وہ پہنچائی جائے کہ سوفیزم یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ دنیا کو چھوڑ دیں بلکہ دنیا میں رہ کر آپ نے اللہ کو تلاش کرنا ہے اور وہ سیلف پیوریفیکیشن کے طرح آپ نے حضرت علام اقبال کا شیر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن سر میں چاہوں گا کہ کچھ سٹیپس آپ بتائیں کہ کوئی اگر اس راستے پر چلنا چاہتا ہے سوفیزم کے روحانیت کے یقیناً اس کتاب میں بھی ہوں گے تو وہ کون سے ایسے دو یا تین سٹیپس ہیں جن کو وہ فالو کرے تو وہ اس راستے میں آگے بڑھ سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا خیال ہے نا آپ کا ارادہ پکتا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ لستے میں ڈگمک آ جائیں استقامت استقامت ہونی چاہیے آپ اگر چل پڑے ہیں اس راہ پر تو پھر آپ نے اس پر رہنے آپ اس کی سٹیجیز جو ہے وہ تو مختلف سب نے ڈیفائن کی ہر جو ولی ہے ان کے اپنا ایک کرائیٹیریا ہے لیکن اس میں جو جس بات پر سب متفق ہیں وہ تو ہے شریعت شریعت ایک پہابندی بہت ضروری ہے شریعت ہے تو طریقت ہے طریقت جو ہے وہ شریعت کے بغیر نہیں اگر آپ کسی سٹیج پر ایک پہنچ بھی جاتے ہیں شریعت کے بغیر تو لیکن آپ کو مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو شریعت کے ساتھ آپ کو ملنے سر مجھے یہ بتائیے گا اس کتاب کی فارمیٹ کیا ہے اس میں سٹوریز ہیں یا اس میں جو بزرگ ہیں صوفی ہیں ان کا ذکر ہیں کس طرح سے اس کو مرتب کیا گیا ہے اس میں سٹارٹنگ میں جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے ٹھیک ہی پھر اس کے بعد قرآنی پروفز ہیں حدیث کے اس میں ریفرنسیز ہیں پھر اس کے بعد واقعات ہیں مختلف جو اولیا اکرام کے واقعات ہیں پھر اس کے بعد قوٹس ہیں اس کے فارمیٹ ذرا کیچی سا بنانے کے لئے کیونکہ اگر میں اس پہ سارے آرٹیکلز ہی ڈال دیتا تو وہ تھوڑا سا لوگوں کے لئے بورنگ ہو جانا تھا اور وہ زیادہ لوگ اس کو لائک نہیں کرتے کہ آرٹیکلز ہی ساری بک میں کمپائلوں وہ تھوڑا سا اس میں لائٹر موڈ ہونا چاہیے سر روحانیت کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو کوئی مختصر سا مشورہ آپ دے دیں مشورہ تو میرا یہ ہے کہ آپ جس راہ پر چل رہی ہیں وہ ایک بڑی خاص ایک کرم نوازی ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ سنسیر رہیں اس کے ساتھ آپ غلط نہ کریں آپ لوگوں کو فروڈ نہ جو ہے نا وہ کریں آپ اس میں لوگوں کو لوٹنا نہ شروع کریں کیونکہ ہمارے پاس وہ سوفی خیر ہوتے تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھیس جو ہے وہ سوفیوں مالا بنایا ہوتا ہے اور وہ انہوں نے ایک امیج تباہ کر دیا سوفی زمرا لوگوں سے پیسے بٹو کر کے اور لوگوں سے فرمائشے کر کے تو انہوں نے پورا جو ایک نظام تھا نا اس کو درم برم کر دیا سر قاسم علی شاہ صاحب کا کام اور ان کی فاؤنڈیشن ان دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے اس پوری ایک جنریشن کے لئے تو اس کے لئے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے لئے کچھ کہہ سکوں میرے لئے میں کہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ ایک امرجنسی لائن کے طور پر کام کیا ہے کہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی کسی مشورے کی میں صرف ان کو ایک ٹیکس کرتا ہوں اور وہ جو بیسٹ ان کے پاس ایک چیز جو آپشن ہوتی ہے وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہو سکتے ہیں شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں وہ تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تو رہتی دنیا تک اب رہے گا کیونکہ شاہ صاحب جیسے لوگ ہمیشہ نہیں آتے یہ چنے وے لوگ ہوتی ہیں یہ خاص لوگ ہوتی ہیں جن پر اللہ کی خاص نوازی ہوتی ہے اور یہ ہر دور میں ایک ہی شخص ہوتا ہے بہت بہت شکریہ خواجہ اسامہ زشان صاحب آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو اس چیز کے بارے میں ضرور پتہ چلا ہوگا کہ ہم میٹیریلسٹک برڈ میں کھوکے اپنی روح کے اس تعلق کو بھول جاتے ہیں جو ہمارا رب کے ساتھ ہونا چاہئے اس انٹرویو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی